قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آحادیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جیت علماء کرام کے ساتھ نازی کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوسی پرگرام دورہ ترجمہ قرآن پائے تکمیل کو پہنچا چاہتا ہے اور آخری صورتیں ہیں قرآن پاک کی جن کا متعلق کر رہے ہیں متعلقے بڑھا رہے ہیں صورت القارعہ سے قیامت کا ایک نام القارعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ کھڑ کھڑانے والی مل قارعہ کیا ہے کھڑ کھڑانے والی وما ادراکم القارعہ اور اے مخاطب تم کیا سمجھے گے کھڑ کھڑانے والی کیا ہے مراد قیامت یوم یکونم ناسک الفراش المبثوت جس ان لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے منتشر و تکون الجبال کا لعیحن المنفوش اور پہاڑ ہوں گے دھنکیوی رنگین اون کی طرح پلکل بکھرے ہوئے ہوں گے اڑتے پھریں گے پہاڑ اب کل آمال تولے جائیں گے ایمان ہوگا تو آمال کے قدر و قیمت ہے ریاکاری سے پاک ہوں گے تو آمال کے قدر و قیمت ہے کفر ہو شرک ہو دکھاوا ہو آمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں کوئی وزن نہیں ہوگا وزن ہوگا تو پھر اب کیا نتیجہ ہوگا فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ پس جس کے وزن بھاری ہوئے مراد نیک عامال کے فَهُوَ فِي عِيشَتِ رَعْدِيَا وہ پسندیدہ آرام میں ہوگا اللہ ہم ان میں شامل فرمائے وَأَمَّا مَنْ خُفَّدْ مَوَازِينُهُ اور جس کے وزن ہلکے ہوئے مراد نیک عامال کے فَأُمُّهُ حَاوِيَا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَاہِيَا اَرَيْ مُخَاتَتُمْ کیا سمجھے وہ حاویہ کیا ہے نار الحامیہ وہ دھیکتی ہوئی آگ ہے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے معفوظ فرمائے اس کے بعد صورت التکاثر اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت میں مبتلا لوگوں کا تذکرہ فرمایا اکل کی پیشی اکل نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اس کا ذکر فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر تمہیں کسرت مال کی خواہش نے غفلت میں مبتلا کا رکھا حَبْتَى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا مال کی محبت میں ڈوبے لگے رہے دو چار اچھے پتاس ہزار لاکھوں کڑوڑوں کے چکر میں یہاں تک کہ قبر تم نے دیکھ لی اللہ اکبر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی صورت کے ساتھ کچھ احادیث صحابہ اکرام کو سکھائیں بندے کو ایک وادی بھر کر سونا مل جائے کہے گا ایک اور مل جائے ایک اور مل جائے کہے گا ایک اور وادی سونے کی بھریوی مل جائے اس کے پیٹ کی حوث کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال کیا اس کا مال کھایا ختم پہنا ختم اور جب قبر میں جائے گا پیچھے چھوڑ کر جائے گا اللہ اکبر کل لا سوف تعلمون ہرگز نہیں مال کام نہیں آئے گا تم انقریب جان لوگے ثم کل لا سوف تعلمون پھر ہرگز نہیں مال کام نہیں آئے گا انقریب تم جان لوگے نیک عمل اور ایمان یہ کام آنے والی چیزیں ہیں کل لا لو تعلمون علم اليقین اے کاش کہ تم ہرگز نہیں کاش تم علم یقین سے جان لیتے اور یقین علم وحی کا ہے وہ موجود ہے ہدایت کی بات تمہارے سامنے مانو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے السرات پل سرات جہنم کے اوپر ہے سور ابراہیم میں بھی ہم نے سمجھا تھا ہر ایک گدرے گا جہنم بھی وہی گرا دیے جائیں گے آہل جنت کو گدار دیا جائے گا اللہ وہاں کی حولناکی سے بچائے جہنم سے بچائے جنت الفردوس تک پہنچائے اور اس سرات سے گدار دے ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنِ الْيَقِينِ پہ تم ضرور سے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے جہنم کی حولناکی دیکھ کے گزریں گے اہل جنت تو اللہ کا شکر ادا کریں گے الحمدللہ اللہ ہدانا لہذا جنت تک پہنچیں گے سور آراف آیت 43 اللہ کا شکر ادا کریں گے جس نے ہمیں یہاں جنت تک پہنچائے اس ہولانکی سے بچا لیا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنَ عَنِي النَّعِيمِ تم سے لازماً اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کے قدم اس کے جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانس سوالات کے جوابات نہ دے دے ترمیزی شریف کی روایت زندگی کہا لگائی جوانی کہاں کھپائی مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا ایک واقعہ سننے نسائی میں ہے حضور کے سامنے کھجور ہے پھنڈا پانی ہے روٹی اور گوشت ہے کچھ حضور کی آنکھوں میں آنسو آپ نے فرمایا اس روٹی اس کھجور اس پانی اور اس گوشت کے بارے میں سوال ہوگا اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اس کے بعد صورت العصر ہے اور صورت العصر بہت جامع صورت ہے کچھ دن پہلے کچھ نشستوں پہلے منتخم نصاب کا ذکر آیا تھا جو ہماری استار ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے مرتب فرمایا اس کا آغاز بھی انہوں نے اسی سے کروایا آپ سرچ کیجئے گا منتخم نصاب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کو آپ کو میسر آ جائے گا سورہ عصر کا آغاز سورہ عصر سے اس منتخم نصاب کا آغاز ہوتا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر اس کے سوا اور صورت نادل ناو ہی ہوتی کفائیت کر جاتی لوگ اسی صورت میں غور کر لیں کفائیت کر جائے گی ہدایت کا سامان ہو جائے گا صحابہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کر دے جب جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے اتنا اہم میسج ان کے نزدیک کی صورت میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے تیزی سے گذرتے و زمانے کی امن الانسان لفی خسر یقینا سارے کے سارے انسان واقعتا خسارے میں ہیں اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا گا جو تیزی سے گذر رہا ہے میری آپ کی محلت کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی اللہ قسم اٹھا گا فرما رہے واقعتا سارے کے سارے انسان خسارے میں کہاں کا دو چار کروڑ کا خسارہ نہیں وہ عبدالعباد جہنم کا خسارہ کون بچیں گے اللہ الذین آمنو وعملوا الصالحات وتواسو بالحقی وتواسو بالصبر سوائے وہ جو ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمال کیے اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی اجتماعیت کا ذکر سورہ بلد میں بھی تھا پھر یہاں پر آ گیا اکیل اکیلے نیک بن جانا کافی نہیں ہے اجتماعیت اختیار کرنا دعوت دین کے کام کے لیے اقامت دین کی جد و جہود کے لیے سب سے بڑا حق کیا ہے زمین اللہ کی یہ اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے اس کے حق کے منوانے اور اس کی بڑائی کے نفاظ کے لیے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنا اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کرنا یہ چاروں کام بے اقوق ضروری ہیں آدم اپنی چند نماز اور چند نیکیوں پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے نہ خسارے سے بچنے کے لیے ایمان بھی لازم زبان والا دل والا دونوں نیک آمال بھی لازم حقوق اللہ حقوق علباد بھی اور مل جل کر حق کی وسیعت مل جل کر صبر کی وسیعت رائے حق میں مشقتیں آئیں جھیلنا دعوت دین اقامت دین نفاظ دین کی جد و جہود میں تن مندھن لگانا یہ ہے یہ کام کریں گے تو خسارے سے بچیں گے اللہ یہ چاروں امور انجام دینے کی ہمیں توفیع عطا فرمائے اس کے بعد سورہ حمزہ مال کے حریص شخص کا ایک کردار گھٹیا کردار جو دوسروں کو حقیق سمجھتا برائیاں کرتا پھڑتا ہے اس کا تذکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِكُلِّهُمَ الزَّتِ اللُمَزَ تباہی ہے سامنے برائیاں کرنے والے کے لیے اور پیشے برائیاں کرنے والے کے لیے سامنے برائیاں کرنا ٹانٹنگ کرنا پیشے غیبتیں کرنا کون الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا جس نے مال جمع کیا اور گن گن کا رکھا مال کی محبت کا دیوانا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَا وہ گمان کرتے ہیں اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا ہمیشہ اس کا مال رہے گا یا وہ رہے گا نَا كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُقَمَةِ ہرگز نہیں وہ حُطَمَة میں ڈالا جائے گا وَمَا أَدْرَاكَمَ الْحُطَمَةِ اور اے مخادت تم کیا سمجھو کہ حُطَمَة کیا ہے دوسروں کو حقی سمجھتا ہے بھڑکتی آگ میں جو اللہ میں بھڑکائی اللہ کی بھڑکائی بھی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی ان دلوں میں محبت تھی مال کی ان دلوں میں تکبر تھا جلایا جائے گا دلوں تک تمہیں اللہ اکبر مگر زندگی ختم نہیں ہوگی جلنے کا عذاب مستقل ہوگا اِمْنَهَا عَلَيْهِ مُؤْصَدَا وہ آگ ان پر بند کی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں ستونوں سے بان کر عذاب چاروں طرف ستون اندر عذاب اور ستون آگ کے یہ مختلف تعبیرات بیان کی گئی ہیں اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے مال کی محبت سے اور مال کی محبت میں دھومنے سے اور تکبر کی جیسی برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اب آخری دس صورتیں ہم سب کو یاد دیں الحمدللہ ان دس صورتوں میں ساتھ جو ہم پڑھیں گے تبتی ادا تک سورے لہب تک ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرائی صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہر ہر صورت میں سیرت النبی کا ایک ایک نکتہ بھی آئے گا توجہ کیجئے گا بس مختصر بات کرنے کا ہی موقع ہے اور پھر سورے اخلاص میں توحید کا جامع بیان اور آخری دو صورتوں میں دعایہ انداز ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تو اب دس صورتیں آخری اور اگلی جو دس میں سے ساتھ صورتیں پڑھ رہے ہیں سورے لہب تک سیرت کا بھی ایک ایک نکتہ سامنے آئے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفین ہاتھی والوں کا واقعہ وہ جو قوم سبا مٹ گئی تجارتی روٹس عربوں کو مل گئے تھے اور عربوں کو عزت ملی ہوئی تھی قریش کو بالفعل وہ قابی کی وجہ سے تو تجارت پر کنٹرول لینے کے لیے یمن کا گورنر تھا اب رہا اس نے چاہا کہ خان کعبہ کے خلاف اخدام کرے اور وہ ہاتھیوں کا لشکر ڈے کر آیا اللہ تعالی نے مٹا دیا تفصیل ہمارے علمیں سیرت کا نکتہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے پچاس دن پہلے کا یہ واقعہ جس رب نے گھر کی افادت کی وہ اپنے رسول کی بھی افادت فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ فیر حضور کی ولادت سے پچاس دن پہلے کا یہ سیرت کا نکتہ آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے اپنے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کیا اللہ تعالی ان کی چال کو ناکام اور بیکار نہ کر دیا بڑے بڑے ہاتھی وہ بھی رک گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم سے ہاتھی آگے نہ بڑھ سکے بڑا سب سے بڑا ہاتھی تو وہ آگے بڑھنے کو تیاری نہیں تھا اور اللہ نے جھن کے جھن پرندے ان پر بھیجے سخت مٹی کی کنکنیاں پھیکتے تھے اور اوپر سے داخل ہوتا پتھر بندے کو پھاڑ دیتا اللہ اکبر اب رہا کوئی اتنی محلت ملی کہ اپنے علاقے تک پہنچے وہاں پہنچا اور اس کا سینہ پھٹا اور مر گیا اللہ نے نشان عبرت بنا دیا پس ان کو کھائے وے بھوسے کی مانند کر دیا اللہ نے گھر کی عفادت فرمائی گھر اللہ کا اللہ اپنے رسول کی عفادت فرمائے گا جن کی ولادت سے پچاس دن پہلے واقعہ پیش آ رہے اور عرب کے لیے نون ہسری تھی یہ واقعہ وہ جانتے تھے اگلی سورت سور قریش سیرت کا نکتہ حضور کا کس خاننان سے تعلق ہے آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے ہے اور بنو حاشم کی شاہ سے ہے یہ حضور کی بیوگریفی کے اعتبار سے سیرت کے اعتبار سے نکتہ آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فی قریش قریش کو معنوس کرنے کی سبب ایلا فیہم رحلت الشیطان والصیف انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے معنوس کر دینے کی وجہ سے تجارتی روٹس ان کے پاس تجارت چلتی تھی سردی میں یمن کی طرف جاتے گرم علاقہ گرمی میں شام کی طرف جاتے تھنڈا علاقہ اللہ نے آسانی اطاف فرمائی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا دَ الْبَيْدِ بس انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں گھر والا کون ہے اللہ اس نے تمہیں یہ سب کچھ تجارت اطاف فرمائی اس کا شکر ادا کرو اس کی عبادت انجام دو الَّذِي أَقْعَمَهُمْ مِّن جُوع جس نے کھانا دیا بھوک میں وَآمَنَهُمْ مِّن خَوْف اور خوف میں امن عطا فرمایا امن وہ دیتا ہے کھانا وہ کھلاتا ہے یہ ساری نعمتیں ہمیں بھی کون دے رہے ہیں اللہ اسی کی عبادت کرو سورہ معون سیرت کا نکتہ کن لوگوں کے درمیان حضور نے دعوت کا کام کیا شروع صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل جیسے لوگوں کا بڑا بڑا کردار پیش ہو رہے ہیں کس محول میں حضور کھڑے ہوئے اور کہاں آپ نے دعوت کا کام کرنا تھا ان لوگوں کا کردار سامنے آ رہا ہے سورة الماعون بسم اللہ الرحمن الرحیم اَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِدِّين کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے یعنی جزا و سزا کو فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيم یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وَلَا يَحُوذُ عَلَا قَعَامِ الْمِسْكِيم اور مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا یہ انداز سورة فجر میں بھی تھا مال کی محبت میں دوبنے والوں کا یہ گھٹیہ کردار ہوتا ہے یتیم مسکین معاشرے کے کمزور طبقات ان کے ساتھ تو ہر ایک کو ہمدردی ہوتی ہے مگر آخرت کے جھٹلانے والے اتنے گندے کردار کے حامل ہو جاتے ہیں کہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی وہ عاری ہو جاتے ہیں ابو جہل ویسے تو حجاج کی خدمت کرتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لئے بڑا خرش کرتا تھا مگر انڈویجولی گھر پہ کوئی مانگنے آتا تو دھکے دیتا تھا تصویر کوئی نہیں کھیجے گی نا ویڈیو نہیں بنے گی نا بس یہ انداز ہے ان لوگوں کا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ بس تباہی اُم نمازوں کے لیے الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ صَاحُونَ جو اپنی نمازوں کی جانب سے غافل ہیں یہ منافقہ نہ ترزی عمل بھی ہے البتہ ہمارے لئے رہنمائی اُم نمازوں کے لیے تباہی جو نمازوں کی جانب سے غافل ہیں رمضان میں ادا کی رمضان کے بعد چھوڑ دی چار ادا کی فجر چھوڑ دی کبھی ادا کی کبھی چھوڑ دی جلدی جلدی کی نماز ادا کی نا 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 آداب کا خیال لکھنا سارے پہلو کا خیال لکھنا خوش و خضو کا خیال لکھنا وقت پر ادا کرنا باجماعت ادا کرنا ہمیشہ ادا کرنا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے مگر گھٹیہ کردار والے کون ہیں نمازوں کے اندر بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں کون الَّذِينَهُمْ يُرَاؤون جو دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لئے نماز ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے نہیں استغفراللہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُون وَمَعْمُولِ بَرَتْنے کی شیبی مانگنے کے باوجود نہیں دیتے یہ گھٹیہ کردار آخرت کے انکار کرنے والوں کا اللہ اس سے ہمیں بچائے آخرت کا یقین اور امدہ کردار ادا کرنے کی اور اپنانے کی ہمیں توفیق اللہ عطا فرمائے اس کے بعد صورت القوسر صیرت کا نقطہ کیا ہے محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان وہ تو گھڑیا گردار تو ان کا تھا نا مشرقین کا کفار کا حضور کی عظمت کانٹرانس کے طور پر اب تذکر آ رہا ہے صورت القوسر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَر بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو قوسر عطا فرمائی ایک تو وہ نہر قوسر اللہ ہم سب کس کا جام عطا فرمائے اور ایک جنت میں داخلی سے قبل حوض قوسر اللہ وہ جام بھی عطا فرمائے تو ایک تو نہر قوسر حضور کو عطا ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر قوسر کو کسرت کے معنی میں آپ پر اللہ کے انعامات کسرت کے ساتھ ہیں کسرت کے ساتھ ہیں کسرت کے ساتھ ہیں جن کی انتہاؤں کا تصور بھی ممکن نہیں ختم نبوت کا معاملہ ہو قرآن عطا کی جانے کا معاملہ ہو امامت کا معاملہ ہو یعنی سارے انبیاء کی امامت آپ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسالت عالمگیر ہے مقام محمود کا معاملہ شفاعت کبرا کا معاملہ بادس خدا بزرگ طریق قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بعد فرمایا فصل لی ربی کا ونحر پس آپ اپنے رب کے لئے نماز ادا کیجئے اور قربانی پیش کیجئے مکی صورتوں میں بھی قربانی کا حکم منکرین سنت کہتے ہیں قربانی صرف حاجیوں کے لئے ہے اللہ کے بندوں نبی علیہ وسلم نے دس سال مدینہ شریف میں قربانی پیش کی اور مکی صورت بھی بن نحر یعنی قربانی کا حکم ہے مالی عبادت قربانی اور بدنی عبادت نماز اللہ نعمتیں عطا فرمائے ہمارے لئے رہنمائی بندہ جان کو اور مال کو اللہ کی خاطر لگائے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ام نشان اکا ہوا الابتر بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہوگا نبی علیہ السلام کے ہاں صاحبزادوں کی ولادت ہوئی تمام بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے ایک صاحبزادے کے انتقال کے موقع پر ابو لحب اور اس طرح کے لوگوں نے کہا ابتر ہو گئیں کہ نسل ہی مٹ گئی اب تو نہ بیٹا ہوگا نہ نسل آگے چلے گی اللہ نے فرمایا کہ نہیں ابتر تو یہ دشمنان دین ہوں گے آج ابو لحب جیسے لوگوں کا نام کوئی عزت سے لینا گوارا نہیں کرتا مگر دو عرف سے زیادہ ہم امتی ہیں جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں ہم فخر محسوس کرتے ہیں وہ ہمارے رسول ہیں وہ ہمارے روحانی والد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نام حضور کا جاری ہے اور ابتر کہنے والے خود ابتر ہو گئے ان کا کوئی عزت سے نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا صورت القافرون ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی بڑی محبوب صورت فجر کی دو رکھتوں میں پہلی رکھت میں اور مغرب کی دو رکھتوں میں سے پہلی رکھت میں تواف کے بعد کی دو رکھتوں میں سے پہلی رکھت میں اور وطر کی دوسری رکھت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صورت قافرون کی تلاوت فرماتے رات کو سونے سے قربل بھی آپ نے اس کی تلاوت کی تعلیم فرمائی دعوت کا نکتہ کیا ہے حضور کی دعوت ہے دعوت توحید معاف کیجئے گا حضور کی صیرت کا نکتہ کیا ہے آپ کی دعوت دعوت کے توحید ہیں کمپرمائز کرنے کو مشرقین کہہ رہے تھے ایک سال آپ ہمارے معبودوں کو ماننے ایک سال ہم آپ کے معبود کو ماننے کچھ گیوین ٹیک ہو جائے نو کمپرمائز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ کافرون میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہالکافرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجے اے کافرو لا اعبدو ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو وَلَا أَمْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَلَا أَنَعَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ اور نہ میں عبادت کرنے والے ہوں جن کی تم نے عبادت کی ماضی کی بات وَلَا أَمْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں لکم دینکم ولی دین تمہارے لئے تمہارا دین ہے میرے لئے میرا دین ہے یہ توحید کی دعوت عبادت اللہ کی ہوگی اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا یہ حضور کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورة النصر سیرت کا نکتہ حضور کی دعوت کا حسین انجام کیا ہے اللہ کا دین سر بلند ہوا لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آجائے اور فتح آجائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوگ در جوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں اب تب مشرقین کا نظام و قانون چلتا اب فتح مکہ کے بعد دین اللہ کا ہوا حکم اللہ کا نظام اللہ کا کیا کرنا ہے آپ نے بسند رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگئے حضور معصوم ہیں خطاؤں سے پاک ہیں اللہ کے رسول کے ذریعے امت کو تعلیم ہیں بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اس آیت کے بعد حضور نے سجدوں میں بھی اس کو جاری کیا یہ دعوت کا حسین انجام دین اللہ کے لئے ہو گیا اور اس کے سربلندے کی جد و جود حضور نے کی آج یہ ذمہ داری ہمارے کاندوں پر اس کے بعد سورة اللہب سیرت کا نکتہ دشمنان دین کا انجام کیا ہوا آپ کی دین کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ابو اللہب اور اس کی بیوی کا برا انجام بیان ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو اللہب کے دونوں ہاتھ ہلاکت میں جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی یعنی اولاد وغیرہ بھی انقریب وہ جھلسے گا شولے مارتی ہوئی آگ میں ابو اللہب شہرہ سرخ تھا شولے والی آگ میں جھلسے گا ومراتو اور اس کی بیوی بھی حمالت الحطب ایندن کو اٹھانے والی لکڑیا لالا کر حضور کی راستے میں کانٹے بچھاتی معاذ اللہ اس کی گردن میں خجور کی چھال کی رسی ہوگی کہا جاتا ہے ادھر بھی اسی طرح مری کے رسی پھرز گئی اور جہنم میں بھی ایسا عذاب دیا جائے گا یہ بدترین جوڑا گستاخیا کرنے والے حضور کی شان میں گستاخیا کرنے والے اور دین کی مخالفت کرنے والے ان کا انجام اتنا برا ہے اس کے بعد سورہ اخلاص توحید کا بڑا جامع بیان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا تھا اہل کتاب نے بھی تمہارا رب کون ہے رب کی تعریف چار آیات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص فجر کی دو سنت مغرب کی دو سنت اور تواف کی دو سنت دوسری رکت میں حضور سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد آپ فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے اللہ کے وجود کا ذکر اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے سب اس کے موتاد ہیں وہ کسی کا موتاج نہیں اللہ کی ربوبیت کا بیان لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنم نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا مراد ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ ہے کوئی اس کی اولاد نہیں ولم یکل لہو کفوان احد اور کوئی ایک بھی اس کے جیسا نہیں اس کا ہمسر نہیں یہ اللہ کے صفات کا بیان کوئی بھی اللہ جیسا نہیں اور یہ تاریخ پوری اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہے کوئی اور مخلوق میں سے اس پر فٹ مخلوق میں سے آ ہی نہیں سکتا یہ اللہ کا تعروف آ گیا آخر میں دو صورتیں ان کو معاوزتین کہا جاتا ہے پناہ دینے والی صورتیں پورا قرآن بندہ پڑھتا ہو آ گیا اب اللہ سے توفیق مانگ رہا ہے اور آخر شروع میں بھی دعا مانگتا ہے ادن الصلاة المستقیم آخر میں بھی دعائیں شروع میں بھی دعائیں آخر میں بھی دعائیں یہ دعا کیا ہے بندہ جھک جائے اللہ کے سامنے اسی میں اس کی لئے خیر اور آفیت ہے بہت پیاری صورتیں ہیں دو اہم پناہ گائیں ہیں حضور علیہ السلام نے بیماری کے لئے جادو کے علاج کے لئے شروع سے بچنے کے لئے جادو ٹونے کے علاج کے لئے ان کی تعلیم ہمیں فرمائی اور تمام نمازوں کے بعد حضور علیہ السلام اور رات کو بھی ان کی تلاوت فرماتے صورت الفلق باہر سے آنے والے جو شروع حملہ آور ہوتے ہیں ان کا کچھ تذکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق آپ یوں دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی من شر ما خلق اس شر سے جو اللہ نے پیدا کیا تمام شرور کا ذکر آیا اب تین خاص شرور وَمِن شَرِ غَاسِقِنْ اِذَا وَقَبْ اور اندھیرے کے شر سے یعنی رات کی تاریخی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائیں جادو ٹونے کے اثرات و کیڑے مکوڑے حشرات الارس کا نکلنا رات کی تاریخی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائیں وَمِن شَرِ مِنَفَّا ثَاتِ فِي الْعُقَدْ اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے جادو گرنیا بھی اور جادو گر ان کے شر سے بچنے کی التجا وَمِن شَرِ حَاسِدْ اِذَا حَسَلْ اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے حسد کرنے پر آئے گا تو جان کا دشمن بھی ہو سکتا ہے قابل اپنے بھائی کو قتل کر رہا تھا اللہ اکبر یہ وہ شروع ہیں جو اکثر باہر سے آتے ہیں ان سے بچنے کی دعائیں سور فلق میں اور دعائی ہمارا سب سے بڑا ہتیار آخری سورت ہے سورت الناس اس میں اندر کا سب سے بڑا شر جو شیطان حملے ڈالتا ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے اور بچانے والا کون اللہ اس کا ذکر زیادہ بہت اہم نکتہ شروع سے بچانے والا اللہ اس کا ذکر اس سورت میں زیادہ کیوں اندر جو اکسارٹے شیطان کی طرف سے آتی ہیں وہ شر بڑا ہے تو بڑی پناہ کی ضرورت ہے تو پناہ دینے والے اللہ کا ذکر زیادہ ہے سورت الناس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس اے نبی علیہ السلام دعا کیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی ملک امناس لوگوں کے بادشاہ کی الہ امناس لوگوں کے معبود کی یہ بات مل جاتی ہے سورت الفاتحہ سے رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیوں میں دین ایاک نعبدو وہ الفاظ اور یہ الفاظ مفہوم کے دبار سے مل جاتے ہیں میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی مِن شر الوسواس الخمناس وسوسہ ڈالنے والے چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے شیطان کے شر سے بار بار آتا ہے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ امناس جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں مِنَلْ جِمْنَتِ وَمْنَاس جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی شیطان کے حملے کرنے والے اس کی پارٹی کے لوگ ہیں شیطان کے پارٹی کے لوگ جنات میں بھی انسانوں میں سے بھی ہم دیکھ نہیں سکتے جنات کو مگر بچانے والا کون اللہ سبحانہ وتعالی یہ دعا شروع میں بھی دعا آخر میں بھی یہی اللہ چاہتا ہے کہ بندہ آجزی اختیار کرے اللہ کے سامنے روئے اللہ کے سامنے گھڑائے اور اللہ تعالی سے معافی مانگے الحمدللہ صدق اللہ العظیم اللہ کی فضل سے یہ تکمیل ہوئی دورتہ جمع قرآن کی آئی اللہ تعالی کی حضور ہم دعا کے اعتمام کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین الحمدللہ اللہ ذی هدانا لہذا وما کنن لنا ہتدیا لولا ہدانا اللہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد وبارک والسلم ربنا تقبل منا اللہ اس ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں اللہ ہماری کتائیوں کو معاف فرما لیں اللہ تیرے فضل سے اللہ قرآن کو ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں اللہ ہمارے تمام ناظرین کو تمام تعاون کرنے والوں کو ہماری کیو ٹی وی کے انتظامیہ کو جتنے ساتھیوں نے اللہ اس کام میں تعاون کیا ان سب کو عجر عظیم عطا فرما یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے ہمارے بھائیوں اور ہماری بہنوں کی مغفرت فرما دے ہمارے مرہومی کی مغفرت فرما دے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہم انکا عفوون کریم تحب العفو فعفو اللہ تم معاف فرمانے والا ہے یا اللہ معاف کرنے کو بسن فرماتا یا اللہ ہم سب کو معاف فرماتا یا اللہ ہم سب کو معاف فرماتا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرماتا ہمارے بیماروں کو ایمان کیا شفا عطا فرماتا اللہ ہماری مشکلات کو دور کرتے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت نسرت غلب عطا فرماتا اللہ ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرماتا اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری بکرنا فرماتا اللہ میں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما تھا اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما تھا اللہ پوری زندگی اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما تھا اللہ قرآن کو تھامنے کی توفیق دے اس کی دناور اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما اللہ نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک اسوہ کی پیروی کی توفیق عطا فرما اللہ ہر شر سے فتنے سے بچا لے اللہ نفس کی شرارتوں سے شیطان کی حملوں سے دجال کی فتنے سے بچا لے اللہ ہمارے ایمان ہمارے عقید ہماری حیاء کی افادت فرما اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بناتے اللہ آخرت کا طلبگار بناتے اللہ ہمیں رمضان کی اس برکتوں سے اللہ مال مال فرما دے یا اللہ سعاتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری دعاوں کو قبول فرما لے اللہ دشان کے مطابق عطا فرما دے یا اللہ اپنا ہی محتاج بنا ہمیں محتاج مخلوق کی محتاجی سے بچھا لے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے اللہ ہم سب کی جانوں کو مالوں کو اولاد کو گھروں کو ہمارے وسائل کو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے اللہ نبی پاک علیہ السلام کے مشن میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کا ردب عطا فرمائے اللہ اپنی رحم جہاد کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اللہ ایمان پر خاتم عطا فرمائے اللہ مہم کی سختی سے بچا لیں اللہ خبر کی عذاب سے اللہ ہم سب کے حساب کو حسان فرمائے اللہ قیامت کی زلت رسوائی سے بچا لیں اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیف فرمائے اللہ زند tir zin کی زلت سے بچا لیں اللہ جہنم سے عذار پر یا اللہ جہانم سے عذاب فرماتے یا اللہ میں جنت الفردہ ستا فرماتے اہلا ہم سب کو معاف فرماتے اہلا ہم سب کو معاف فرماتے اہلا ہم سب سے راضی ہو جائے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار اہلا وہ تمام بھلائیں ہمیں عطا فرماتے جن کی دعا تیرے پیار رسول علیہ السلام نے تُس سے فرمائی ان تمام شرور برائیوں سے ہمیں بچا لے اللہ جن سے بچنے کی دعا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وانتا المستعان وعلیق البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصل اللہ علی النبی الكریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الرحیم